فقی رحمت اللہ علیہ حکایت نکل کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص تھا جسے اللہ تعالی نے ظاہری حسن و جمال بھی بہت دے رکھا تھا اپنے ہاتھ سے زمبیل بناتا اور فروخ کر کے بسر اوقات کرتا تھا ایک دن وہ بادشاہ کے دروازے پر سے گزرا بادشاہ کی بیوی کی خادمہ نے دیکھ لیا جا کر ملکہ سے کہنے لگی کہ یہاں ایک آدمی ہے کہ ایسا حسین شخص کبھی دیکھنے میں نہیں آیا زمبیل فروخ کرتا پھر رہا ہے ملکہ نے حکم دیا کہ میرے پاس لے آو اسے لایا گیا تو بس دیکھتے ہی لٹو ہو گئی کہنے لگی زمبیلے پینک دیں اور یہ چادر سنبال باندی سے کہا کہ تیل اور خوشبو وغیرہ لا ہم اس سے اپنی حاجت براری کریں گے اور عابد سے کہنے لگی کہ اب تجھے زمبیلے بیچنے کی ضرورت نہیں رہے گی عابد بار بار انکار کرتا رہا کہنے لگی اگر تو یہ کام نہیں کرنا چاہتا تو اس کے بغیر یہاں سے باہر بھی نہیں جا سکتا اور دروازے بند کرنے کا حکم دے دیا عابد نے یہ حال دے گا تو کہنے لگا کیا تمہارے محل کے اوپر کوئی ضرورت کی جگہ ہیں کہنے لگی ہاں باندی کو حکم دیا کہ اس کے لیے پانی وغیرہ اوپر لے جائے یہ اوپر چند کے ایک کونی کی طرف گیا دیکھا کہ محل بہت انچا ہے کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ساتھ لٹک کر نیچے اتر جائے آخر اپنے نفس کو خطاب اور عطاب کرنے لگا کہ تُو ستر برس سے اپنے رب کریم کی رضا کی طلب میں لگا ہوا ہے رات دن اسی حرس میں گزرتے ہیں تجھ پر آج ایک شام ایسی آئی ہے جو تیری اس تمام محنت کو ضائع کر دے گی واللہ تُس سے بڑھ کر کوئی خائن نہ ہوگا اگر یہ شام تیرے عامال کو فاسد کر گئی آخر اللہ کو کیا مو دکھائے گا غرض اسی طرح اپنے آپ کو خطاب اور عطاب کرتا رہا پھر اس نے اس بلندی سے کوچ جانے کا عظم کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو نیدہ دی انہوں نے لبے کے کر جواب دیا ارشاد ہوا میرا بندہ میری معاصیت اور ناراضگی سے بچنے کے لیے جان کی بازی لگا رہا ہے جا اپنے پرو سے اس کو تام لے اور اسے ذرہ بھی تکلیف نہ ہونے پائے چنانچہ جبریل علیہ السلام نے اپنا پر پیلایا اسے پکڑ کر یوں زمین پر رکھ دیا جیسے ایک مہربان باپ اپنے بیٹے کو رکھتا ہے تو عابد وہاں سے سیدھا گھر گیا زنبیلے وغیرہ وہیں رہ گئی سورج غروب ہو رہا تھا بیوی کہنے لگی زنبیلوں کی قیمت کہاں ہے کہنے لگا آج تو ان کا کچھ نہیں ملا کہنے لگی تو آج رات افتار کس چیز سے کریں گے کہنے لگا آج کی رات یوں ہی ذرہ سبر سے کٹ لیں گے پھر کہنے لگا اٹھ کر تنور میں آگ جلا دے ہم سائے ہمارے تنور میں آگ نہیں دیکھیں گے تو نہ معلوم کیا کچھ خیالات دڑائیں گے فا مخا انہیں پریشان کرنا اچھا نہیں بیوی نے اٹھ کر تنور میں آگ جلا دی خود واپس آ کر بیٹھ گئی ایک پڑوسن آگ لینے کو آئی پوچھا آگ ہے جواب ملا آگے بڑھ کر تنور سے لے لو یہ عورت آگ لے کر واپس ہوئی تو گرواری سے کہنے لگی کہ تو یہاں بیٹی باتیں کر رہی ہے ادھر تیری روٹیا پک چکی ہے بلکہ جلنے کو ہے عورت نے اٹھ کر دیکھا تو تنور بہترین روٹیوں سے بڑا ہوا تھا عورت نے انہیں برطن میں رکا اور خاون کے پاس لے آئی اور کہنے لگی کہ تیرے ساتھ اللہ تعالی کا یہ معاملہ تیرے بلند درجات کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے لہذا تو اللہ تعالی سے دعا مانگ کہ ہماری باقی عمر خوشحالی اور فراخی میں گزرے عابد کہنے لگا اسی حال پر صبر اچھا ہے مگر عورت کے اسرار بڑھتا گیا حتیٰ کہ عابد نے دعا کرنے کا وعدہ کر لیا آدھی رات کو اٹھ کر نماز پڑھی اور اللہ تعالی سے دعا مانگنے لگا کہ اللہ میری بیوی کا اسرار اور تقاضی یہ ہے کہ اس کو باقی عمر خوشحالی اور فراخی اتا فرما اتنے میں چھت پٹ گئی یاکود اور موتیوں سے بری ہوئی تشتری نیچے آئی جس سے تمام گر جگمگا اٹھا عابد نے بیوی کا پاؤں دبایا جو قریب ہی سو رہی تھی اور کہا اٹھ کر بیٹھ اور جو کچھ مانگتی تھی وہ سنبال لے عورت بیدار ہو کر کہنے لگی جلدی نہ کرو اس مقصد کے لیے تو تو نے مجھے نہیں جگایا ہوتا میں خواب دیکھ رہی تھی سونے کی بہت سی کرسی اب بچھی ہوئی ہیں جو یاکود اور زبورجد وغیرہ سے مرسا ہے مگر ان میں سراخ ہے میں نے پوچھے یہ کرسیہ کس کی ہے جواب ملا یہ تیرے خوان کے بیٹھنے کے لیے ہے میں نے پوچھے یہ سراخ کیا ہے جواب ملا یہ وہی نقص اور کمی ہے جو دنیا کی جلبازی کی وجہ سے واقع ہوئی ہے تو میں نے کہا کہ میں کسی ایسی چیز کی خواہش نہیں رکھتی جس سے تیری نشسگاہ میں نقص پیدا ہو لہٰذا اپنے رب سے اسے واپس کرنے کی دعا کر لو آپ اتنے دعا مانگی اور تشتری واپس ہو گئی